نمسکار پیارے بچوں اگر پھر سے ٹین آئی کے منصف پر آپ لوگ کا زوردار سواگت ہے جی جیسا کہ آپ کو پتا بٹا ہم نیٹ کی یونٹ سیون کر رہے ہیں جو کہانی کی یونٹ ہے تو اس سے پہلے ہم چھے کہانی کر سکے ہیں آج یہ کہانی ہے بٹا جس کہانی کا نام ہے دنیا کا انمول رتن دنیا کا انمول رتن کہانی ہے اور پیارے بچوں بڑی اچھی کہانی ہے پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے یہ جو دنیا کا انمول رتن کہانی ہے اس کے رچناکار لیکھک پریمچنج جی ہیں رچناکار کہلو یا لیکھک کہلو پریمچنج جی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پریمچنج جی پہلے اردو میں لکھتے تھے اس کے بعد ان کا جو سوجے وطن کہانی سنگ رجبت کیا گیا اس کے بعد وہ ہندی میں لکھنے لگے تو یہ کہانی ہے پوچھ لیا جاتا ہے دنیا کا سب سے انمول رتن تو بٹا یہ اردو کی پتری کا تھی جمانہ اس میں پرکاشیت ہوئی تھی اس کہانی کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھی دنیا کا سب سے انمول رتن کہانی ہے اس کا وشے کیا ہے تو یہ جو کہانی ہے اس کا وشے پیارے بچوں اس کہانی کا جو وشے ہے اس میں ہے کیا اس میں زیادہ پاتھر نہیں ہے اس میں ایک تو پریمی ہوتا ہے ایک اس کی پریمی کا ہوتی ہے پریمی ہوتا ہے اور اس کی پریمی کا ہوتی ہے تو وہ پریمی دل فگار اس دل فرید پریمیکہ پر اس کا دل آ جاتا ہے اس کے سندریہ پر وہ ہی تو جاتا ہے اس کو حسن کی ملکہ مانتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار ہوں یہ جان لیو چھاور کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر وہ دل فرید جو اس کی پریمیکہ ہے اس ٹائم پر پریمیکہ نہیں تھی وہ سر ترکھ دیتی ہے کہ اگر ایسی یہ بات ہے تو میرے لیے دنیا کی سب سے انمول جو چیز ہے وہ لے کے آؤ ارثارت کشی آدھار پر اس کا ٹائٹل پڑھا دنیا کا انمول رتن کی دنیا کا تو سب سے انمول رتن ہے وہ لے کر آؤ تو وہ کہتا ہے بلکل لے کے آؤں گا تو پھر وہ اپنے پریمیکہ کی چاہت پوری کرنے کے لیے کہ اگر تو وہ لے کر آتا آ جائے گا تو میں تیری دیوانی ہو جاؤں گی ارثارت تجھ سے شادی کر لوں گے اگر وہ نہیں لے کے آتا ہے تو میں تجھ سے شادی نہیں کروں پھر تجھے میں سولی پہ لٹک وادمی ارثات فارسی کی سزا ملے گی اور وہ اس سرد کو سویکار کر لیتا ہے دل فگار بھی اب ہوتا کیا ہے وہ تین انمول رتن اس کو دکھائی دیتے ہیں ایک تو بھی پاک سے نکلا ہوا پویتر آسو پویتر آسو اور دوسرا ہے وہ ہے جو ستی وہ عورت ہے اس ستی کی چتا کی راک ستی کی چتا کی راک اور تیسرا جو انمول رتن ہے وہ انمول رتن جو انمول رتن وہ لے کر آتا ہے جس کے بعد پیارے بچے وہ پرینکہ اُشکی ہو جاتی ہے وہ تیسرا انمول رتن ہے وہ ہے پیارے بچے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے جو سینک اپنے پرانوں کا بلیدان دے دیتا ہے تو اس کے پرانوں کا بلیدان دیتے سمیں اس کے سریر سے جو خون کی بوند ٹپکتی ہے وہ سب سے انمول تو جو دل فگار ہے جو وہ نائکہ ہے وہ اُشی کو سب سے دنیا کا انمول رتن مانتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو کہانی ہے یہ پرین سے شروع ہوتی ہے اور پرین سے شروع ہوتے ہوتے دیش پرین کی طرف مڑ جاتی ہے بیٹے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے نائک نائکہ کے پرین سے شروع ہوتی ہے اور دیش پرین کی ہووریے مڑ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں پیارے بچے ورش کے مکھے جو پوائنٹ ہے جو بندو ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں دنیا کا سب سے انمون رتن پریمچنج جی کی کہانی ہے جمانہ پتری کا میں پرکاشت ہوئی روپوتی دل فریب اور اس کے پریمی دل فیگار کی یہ کہانی ہے روپوتی ہے نامہ نائکہ کا دل فریب اور پریمی ہے اس کا دل فیگار اس کی یہ کہانی ہے جس طرح سے علف لیلہ کے قصے سنے تھے بلکل ویسی یہ کہانی ہے تو یہ کہانی انت میں دیش پریم اور دیش بھگتی کی بھاورہ اجاگر کرتی ہے پریم آپ سے پریم سے یا نائکہ کے پریم سے سر ہو کر دیش پریم کی طرف یہ کہانی مر جاتی ہے پریم کے آدرس کا سورو پریم پویترتا کا چیترڑ اس کہانی میں پریم کے آدرس کو دکھایا گیا ہے کہ اپنے پریم کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اس کے بعد پویتر ہے وہ پریم تین انمون رتن ہے پویتر آسو ستی کی چتا کی راک اور دیش کی شیوہ کرتے ہوئے کوئی شپائی جب اس دیش کی شیوہ کرتے کرتے اس پر قربان ہو جاتا تو شپائی کی خون کی آخری کترہ یہ ہے بیٹائز کانی کا تو دیکھے گا دل فریب سندریہ کی دیوی ہے حد سے زیادہ سندر ہے وہ نائی کا دل فیگار کو دنیا کا سب سے انمون رتن لینے کے لیے وہ کہتی ہے کہ اگر تجھ مجھے ہی پانا چاہتا تو دنیا کا سب سے انمون رتن لینے کے آؤ انت میں دل فیگار دوارہ انمون رتن لانے پر کہتی ہے تو آج سے تو میرا مالک ہے اور میں تیری لونڈی ارثارت وہ یہ کام کرنے میں سفل ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج سے ہم دونوں پریمی پریمی کا ہو گئے کہلو یا پتی پتنی کا رشتہ ہو گیا دنیا کا سب سے انمون رتن وہ ڈھونڈ کر لے آتا ہے یہی کانی کا سارانس ہے بیٹا تینوں یہی ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی میری مدد کرتے آخرے بیٹے وہ اس کو لیانے میں سپل ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے یہی اس کانی کا سارانس ہیں پاکتر بھی شیمیت ہے کانی کا جو اگر بات کریں ہم وشتار زیادہ نہیں ہے چھوٹی شی کانی ہے اگر آرام سے پڑھیں گے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی تو بیٹے اگلی ویڈیو میں میں ایک اگلی ٹوپی کے ساتھ پھر آجی روما تب تک جائے ہی نے جائے بارت مسکراتے رہیے خوش رہیے